بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ سے بھی سوال ہوا انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوہ شارہ بخاری جلد ایک صفاہ دو سو ستنہ پر اس کی تفصیل بیان کی ہے اور لفظ حوث کے معنی کئی لغات سے بیان فرمائے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ بہت برے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک معنی جنون ہے پاگلپن خفتِ اقل ہے اور سبکی ہے اقل کی کمیجت بھی اس کا معنی آتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ شیر اردو کا ہے اور اردو میں اس کے معنی بہت برے ہیں تو اسے اللہ تعالی کی شان میں بیان کرنا یہ شخت بے عدبی توہین ہے یہ کلمہ کفر ہے یہ جن لوگوں نے اس کو اسٹیٹس پر لگایا ان سب کو توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا اور جنہوں نے اسے پسند کیا یا بعض جگہوں پہ حضور شارہ بخاری فرماتے ہیں کہ قوال حضرات بھی شیر پہتے ہیں لوگ اس پر داد دیتے ہیں تو قوالی کا انعقاد کرنے والے قوال پر سامعین پر اسے پسند کرنے والوں پر اسے عام کرنے والوں پر سب توہ توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم ہے اللہ تعالی کی شان میں ایسے الفاظ کہ جس کے معنی برے ہوں ہرگز ہرگز اس کی شان میں استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں لوگوں کو سخت پرہز کرنا چاہیے جن لوگوں نے اسٹیٹس پر لگایا فوراں ڈیریٹ کرے توبہ صحیح کرے اور جب بھی کچھ دینی معاملات سے ریلیٹڈ اسٹیٹس پر لگانا ہو کسی علی مہدین سے رجوع کر لیا کریں